بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکالر حاج شمس الدین عظیمی کی کتاب احسان و تصوف کا پارٹ نمبر فور صفحہ نمبر ففٹی سے ریکارڈ ہیں عیسائی تصوف عیسائی تصوف کے بنیادے بابلی اور مصری تہذیب کی پیداوار ہے صوفیہ کے نزید کائنات کے تمام واقعات نہ توکوانینی فطرت اور انسانی ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ تمام واقعات دیوتاؤں کے فیصلے کا نتیجہ ہیں یہ دیومالائی فیصلے باطنی اسرار سمجھے جاتے ہیں ہندو مت اور تصوف وید کے اشلوک اور بگوت گیتہ کی عبارتیں پڑھ کر غیر جانبدار آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وید انتحیدی عقیدے پر قائم ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں نے توحید و رسالت کا پرچار کیا ہے اسی طرح ان دونوں کتابوں میں بھی واضح طور پر توحید کا پیغام موجود ہے کرشن جی نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ زمین پر سے شر اور فساد کو ہتم کیا جائے اور حیر کو پھیلا دیا جائے انسان کا حالق سے ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے اللہ تعالیٰ کی کفالت میں رہنے کے لئے حالق اور محلوق کی صفات جدا گانا ہے روح سے دوری شر اور فساد کو جنم دیتی ہے اور روح سے قربت انسان کی قوت میں ایسے اضافے کرتی ہے جس سے انسان عالم بالا کی سیر کرتا ہے اور ریاضت و مشکت کے نتیجے میں حالق عرض و سما سے متعرف ہو جاتا ہے ہر انسان کم و بیش جسمانی صلاحیتوں سے واقف ہے لیکن وہ یعنیتا کہ انسانی صلاحیت روح کتابے ہے جب تک کوئی انسان روح کی فضیلت سے واقف نہیں ہوتا اس وقت تک وہ فانی اور سران کے جسم میں مقید رہتا ہے دوسرے مذہب کی طرح ہندو مذہب کے دانشوروں نے بھی اپنی اپنی مسلحتوں کے تحت کی تشریح کی اور مذہب میں رسومات داہل کر دی جن کا تعلق روحانی وظائف سے نہیں ہے ان مسلحتوں میں ایک مسلحت آوہ گون کی بھی ہے اسی آوہ گون کی وجہ سے حلول وارتحاد کی استلحات وجود میں آئی ہندو مذہب کے صحیح پجاری اور سچے راستے پر قائم رہنے والے بزرگوں نے مذہبی دانشوروں کی بہت ساری مسلحتوں کے سامنے دیواریں کھڑیں کی لیکن عوام کے ازہان ان کا ساتھ نہیں دے سکے نتیجے میں ہندو مذہب میں بدھ پرستی کا انصر غالب آ گیا بدھ پرستی کے عروج کی ایک بڑی وجہ دیو مالائی کہانیاں بھی ہیں جو دیو دیوتاؤں طوب کر کے عوام کے ذہنوں میں راسک کی گئی ہیں لیکن اب بھی ہندو مذہب کے سچے پیروکار موخد ہیں اور تحید پر ایمان رکھتے ہیں موخد حوازین و حضرات حضرت نوح السلام کی تعلیمات پر کاربند ہے تصویف اور سائنس روئس ایک جہاں لکھتا ہے سب سے زیادہ بہترین انسان جو تجربے کی بنیاد پر سفر کرتا ہے وہ صوفی ہے وہ اپنے تجربات اور واردات کو ہر قسم کے حرجی میار پر پرکتا ہے اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے وہ حال اس حقیقت تک پہن جائے اور اس حقیقت کو عام علمی زبان میں بیان کر سکے یعنی اسے بیان کرنے میں استدلال اور مشاہدے کی قوت حاصل ہو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی بات اس وقت قابل قبول ہے جب اس کی پیچھے دلیل ہو اور وہ بات مشاہدے میں آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ تصوف اور سائنس کا طریقہ استدلال ایک ہے اب سائنس کا یہ فرض ہے کہ وہ صوفیانہ واردات کا کھوج لگائے اور ان تمام مشاہدات کو سائنسی دلیل کے ساتھ پیش کرے جو آج تک شخصی اور ذاتی مشاہدے میں محدود سمجھی جاتی ہے ویلیم جیمز کے نزدیک ہر متصف وانہ واردات اور تجربہ نقابل بیعہ ہے اس تجربے میں صوفی جن واردات سے گزرتا ہے وہ اسے محسوس تو کرتا ہے اور الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق محسوساتی دنیا سے نہیں ہوتا اس لیے وہ اسے مادی لباس نہیں پہنا سکتا غور کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے کہ صرف متصفانہ واردات ہی نہیں ہر جذباتی تجربہ بھی ذاتی ہوتا ہے چنانچہ ہر جذباتی تجربہ دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتا مثلاً محبت کے جذبات کے بارے میں کسی دوسرے کو سمجھانا محال ہے عشق کسی استدلال کا محتاج نہیں ہے اور بطور تجربات اور واردات ایک ذاتی کیفیت ہے جس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہوتا تصوف اور موترزین ایک طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے اور اسے اسلام میں زبردستی داہل کر دیا گیا ہے ایک اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ تصوف یا روحانی مکتبہ فکر افیون ہے ان علوم کو سیکھ کر آدمی مفلوج ہو جاتا ہے صوفی دنیا نفی نیمتو سے اس لئے فرار حاصل کرتا ہے کہ دنیا میں مجود تلق حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی کم ہمتی سستی کالی اور بزدلی کے وجہ سے وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے یہ بحث ہزاروں سال سے جاری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف بدمت سے محوظ ہے ان لوگوں کا دنیا سے قطع تعلق درحقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے بدھا صاحب نے تخت و تات چھوڑ کر فکر و فاقہ کی زندگی احتیار کر لی تھی اسی طرح مسلمان صوفیہ نے بھی دنیاوی لذتوں آسائشوں اور راحت و آرام کو ترک کر کے جنگلوں اور غارو کو اپنا مسکن بنا لیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی حضرات بے عملی کی سنہری زنجیروں میں ہدھ کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اس لیے آلام و بسائب سے ڈر کر فرار حاصل کر لیتے ہیں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اور سننے والوں نے مطرزین کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات بھی دیئے اور اس طرح تصوف کو ایک الجاوہ مسئلہ بنا دیا گیا لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل تصوف ہر زمانے میں موجود رہے اور انہوں نے روحانی علوم کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اپنے شاگردوں میں یہ علوم تحریر کے ذریعے مکتوبات کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اور علم سینہ کے ذریعے منتقل کرتے رہے اعتراضات ہم نے تاریخ کا جس حد تک متعلق کیا ہے ہمیں تصوف کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ملا جو قابل توجہ ہو جتنے اعتراضات ہیں سفروئی اور منتقی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک جن علماء نے اشراکین کی پیروی کی اور اسلامی احکامات کو اشراکی اصولوں پر ترتیب دیا تصوف اسی کا سمرہ ہے دو علم اصول کے مہرین کے نظریات کو تصوف کہتے ہیں تین تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں ادیان و مذاہب سے اپنے مفید مطلب عمال و اقاعد کو احض کر کے ایک عجیب و غریب مجبوعہ تیار کیا گیا اور اس کا نام تصوف رکھ دیا گیا چار چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں جب تصوف نے ہماگیر عظمت حاصل کر لی تو اس میں دیان و گیان کی قدیم اصول داہل کر دیئے گے پانچ دسویں صدی ہجری میں اور اس کے بعد تصوف کو ایک تلسم ہوش روا بنا دیا گیا حوالہ الفکر فخری چھٹی تصوف اور رہبانیت کا درست دیتا ہے اس میں دنیا بزار لوگ شامل ہوتے ہیں سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیاتِ تیبہ میں اصحابِ صبح کے سوا تصوف کی مزید تشریح نہیں ملتی یہ ایسے اترازات ہیں جو صحابِ فہم اور اقل و شور رکھنے والے افراد کیلئے قابلِ قبول نہیں ہیں کیا سی علوم قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محلوق کو پیدا کیا اور محلوق کو خدا سے مطارف کرانے کے لئے محلوق کے سامنے اپنی رونمائی کی یہ واقعہ عزل میں روحوں کے ساتھ ہوا روح نے جب مادی جسم کو اپنا مسکن بنایا اور مادی جسم نے دنیاوی دلچسپیوں کو مقصدِ حیات بنا لیا تو دو علوم سامنے آئے ایک کیاسی علوم دو حقیقی علوم ایک کیاسی علوم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں یقینی کوئی بات نہ ہو علم کی ہر شک کیاس پر یا فکشن پر قائم ہو دو دو حقیقی علم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں انسانی کیاس شامل نہ ہو علم کے ہر شعبے پر حقیقت وارد کا غلبہ ہو علم کے بارے میں مستشرقین کی بحث ہو علمِ اصول کے نظریات ہو عدیان مذاہب سے اپنے مفیدِ طلب عمال و عقائد کی تشریح ہو سب کیاسیات پر مبنی ہے ہر انسان دونوں علوم سیکھ سکتا ہے ایک علمِ کیاسی ہے اور دوسرا علم غیر کیاسی یعنی حقیقی ہے غیر کیاسی علوم باطنی علوم ہیں ان باطنی علوم کو تصوف کہتے ہیں یہ بحث کہ تصوف سوف سے ماہوز ہے سوف اونی کپڑے کو کہتے ہیں کیونکہ اونی کپڑے کا لباس انبیاء اکرام نے ان کے شاگردو اور فقرہ نے زیادہ پہنا ہے اسی لئے انہیں سوفی پکارا جاتا ہے یہ تصوف کی صحیح تعریف نہیں ہے منافقانہ طرزِ عمل یہ کہنا کہ اصحابِ صوفہ کا ایک گروہ تھا اور انہوں نے دنیا ترک کر کے صرف اسلام کی تبلیغ کے لئے خود کو وفق کر دیا تھا اس لئے جو بندہ ترک دنیا کر کے تبلیغ کے لئے خود کو وفق کر دے وہ صوفی ہے یہ بات حقیقت کے منافی ہے اس لئے کہ اصحابِ صوفہ جب شادی کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا کام ان کے سپرد اس طرح فرماتے تھے کہ وہ اپنی بیوی بچوں ہاندان معاشرے اور پڑوس کے حقوق پورے کر کے دین کا فریضہ انجام دے یہ اطراز کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور اہلِ تصوف رہبانیت احتیار کر لیتے ہیں تصوف کے حلاف منافقانہ طرزِ عمل اور سازش ہے جن لوگوں نے وزام خود اپنے آپ کو نمائع کرنے یا انا کے ہول میں بند ہو کر اپنی پذیرائی کو عام کرنے کے لیے لفظ صوفی اور تصوف کے مادہ اشکاق میں تو لگائی ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ایسی نہیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے صوفی کا لفظ نہ عربی ہے نہ ہی اسلامی ہے بلکہ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مادہ صوف ہے یونانی زبان میں صوف کے معنی حکمت ہے تارک الدنیا دوسری صدی حجری میں جب یونانی کتابوں کے عربی میں ترجمے ہوئے تو اشراکی حکمہ نے صوف کا ترجمہ حکیم کر دیا رفتہ رفتہ یہ لفظ صوفی سے صوفی ہو گیا یہ روایت بھی ہے کہ غوث بن مر نے خود کو حانہ کعبہ کے لئے وقف کر دیا تھا اس کا مشہور نام صوفہ تھا جن لوگوں نے ہدھ کو غوث بن مر سے منصوف کیا وہ صوفیہ کہلائے غوث بن مر کو صوفہ اس لئے کہتے تھے کہ اس کی ماں کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی صوفہ کی ماں نے منت معنی تھی کہ اگر اس کی اولاد زندہ رہی تو اس کے سر پر اون لگا کر کعبہ شریف کے لئے وفق کر دے گی چنانچہ اس نے منت پوری کی اور غوث بن بر کا مشہور نام صوفہ زبان زد عام ہو گیا کچھ لوگوں کا حیال ہے کہ یہ لفظ صوفانہ سے مشتق ہے جو کہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے چونکہ صوفی لوگ سہرہ کی گھاس پر گھاس پات کھا کر گزارہ کرتے تھے اس لئے وہ صوفہ کے نام سے مشہور ہو گئے بعض لوگوں نے تو لفظ صوفی کی تشریف میں غضب ہی کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ نام سینٹ صوفیہ گرجہ کے رہنے والے رہبو کی وجہ سے ہے جو اپنے آپ کو تارکت دنیا کہتے تھے اور یہ نام وہاں سے نکل کر مسلمان درویشوں میں رائچ ہو گیا غرض یہ گے جتنے مو اتنی باتیں مگر افسوس ہے کسی نے اس کا محفوم یہ نہیں سمجھا کہ لفظ صوفی کا تعلق ظاہری اور باطنی صفائی سے بھی ہو سکتا ہے یا وہ لوگ جو قدورت بغض و اناد نفرت اور فساد سے پاک صاف ہو جاتے ہیں ان کو صوفی کہا جاتا ہے الحمدللہ یہ بات قابل شکر ہے کہ باوجود محالفت کے محالفین نے بھی تصوف اور صوفی کا کوئی تاریخ پہلو پیش نہیں کیا تھئیہ صوفی یونانی لفظ تھئیہ صوفی کا ترجمہ حکمت حدا ہے اس نکتہ نگاہ سے صوفی کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طلبگار ہو یونانی لفظ کے مطابق صوفی اور اصل وہ بزرگ تھے جنہوں نے دوسرے مشاگل ترک کر کے اپنی زندگی ریسرچ میں اور کائنات میں حال کے کائنات کی حکمت تلاش کرنے میں صرف کر دی اور یہ ایسی بات نہیں جس میں ترک دنیا کا پہلو نمائیہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب کوئی سائنزان ریسرچ کرتا ہے تو وہ بھی دنیا کی دوسرے مشاگل سے یکسو ہو جاتا ہے اسلام میں تفرق توایفل ملوکی کے زمانے میں ایران کی ذہین طبقہ نے حکمت حدا کی طرف رجوع کیا ان بزرگوں نے نفس انسانی کا خوج لگانے کی جدو جہد کی زمانے میں رائج نائنصافی اور استعمار کے حلاف عدم تعاون کیا اس کے علاوہ انہوں نے انسانی حقوق کو پامال کرنے کے حلاف اختجاج کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جا پسند اور دنیا پرس لوگوں نے صوفیہ کو ہمیشہ ظلیل کرنے کی کوشش کی مگر صوفیہ اکرام نے محاسمت اور تشدد کی پرواہ نہیں کی انہیں دانشوروں کے علاوہ سلاتین کے تشدد اور بیروہی کا سامنا بھی کرنا پڑا انشاءاللہ صوفیہ کی یہ جماعت اللہ اور اللہ کے رسول کے تحیدی مشن کو پھیلانے میں تا قیامت عظم اور حوصلہ کے ساتھ حدمت دین میں مصروف رہے گی ہمیں اس بات کا ارمان ہے کہ کاش ہمارے علماء اسلام میں نقابل فہم تفرقوں پر بھی توجہ دیں تا کہ اللہ کے حکم کی سریح حلاف ورزی ختم ہو جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کہ نوے انسانی کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی دعوت دے سکتے ہیں حقوق اللہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائچ نہیں تھا اس لئے قابل قبول نہیں ہے ہم سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ صحابہ اقرام کے زمانے میں اہل حدیث اہل قرآن دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ سنی بغیرہ کے الفاظ بھی تورائج نہیں تھے حکیم الامت علامہ مولانا مولوی کے الفاظ کبھی ذکر نہیں ملتا کسی نے مولایت یا مولویت کے الفاظ کا اشتقا کیوں تلاش نہیں کیا کیا صحابہ اقرام کے زمانے میں کوئی بزرگ مولوی ابو حریرہ مولانا ماز بن جبل یا ملہ ابن مسود یا علامہ ابن عباس حکیم الامت ابن عمر مولانا ابو بکر مفتی عثمان گنی کے نام سے مشہور تھے حوالہ الفقر فخری بحس مباسے کا سارا زور لفظ صوفی یہ کہتا ہے کہ کال کے ساتھ حال ضروری ہے ظاہر کے ساتھ باطن ضروری ہے ظاہر کے ساتھ اگر باطن نہیں ہوگا تو عبادت کو قبولیت کا مجدہ نہیں ملے گا اگر اسلام کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا تو اسلام کی تکمیل نہیں ہوگی نماز میں اگر حضور نہیں ہوگا تو نماز مراج المومنی نہیں بنے گی حقوق اللہ پورے نہیں کیا جائیں تو شرق سے نجات نہیں ملے گی اللہ وحدہ لا شریک کو دے کر اس کا عرفان حاصل نہیں کیا جائے گا تو تحلیق کا مقصد پورا نہیں ہوگا صوفی کا پیغام یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی روح کتابے ہے اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ اللہ کو دیکھ لیتا ہے تصوف کی اہمیت و حقیقت حضرت عمر ابن حطاب سے روایت ہے ایک روز اچانک جبرائیل علیہ سلام بسورت انسان رسول اللہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور دوزان موضب بیٹھ کر چند سوال کیے ایک اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و بتائیے کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ و علیہ اللہ کا رسول ہے اور قائم کرو صلاة اور ادا کرو زکاة اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر سفر حج کی استطاعت ہو جبرائیل نے کہا صحیح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ 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 و علیہ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر اور ایمان لاؤ اس کی تقدیر پر بھلی ہو یا بری جبرائیل نے سچ فرمایا جبرائیل نے فرمایا سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے تین حضرت جبرائیل علیہ سلام نے پوچھا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ و نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اس طرح عبادت کر کہ گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے جبرائیل علیہ سلام نے کہا سچ فرمایا آپ صلی علیہ علیہ تین باتیں بطور حاص فکر طلب ہیں اسلام کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں اور احسان کیا ہے اسلام اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان لینا اور اسی کو برحق معبود سمجھنا اسلام ہے شریعت متحرہ پر بلا چوچ را عمل کرنا یہی امن اور سلامتی کا راستہ ہے ایمان ایمان یہ ہے کہ عمال و اشغال کے نتیجے میں ایسا یقین حاصل ہو جائے جس میں شک کا شائبہ نہ رہے ایمان یقین ہے اور یقین مشاہدہ سے مشروط ہے کوئی عدالت اینی شاہد کے بغیر گواہی قبول نہیں کرتی احسان احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرے یا بندہ اس کیفیت میں ہو کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے یقین کہ اس درجے کو تصوف میں مرتبہ احسان کہتے ہیں اگر آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا اور اگر مسلمان یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے یا وہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے علماء اس حدیث شریف کی تشریح اس طرح کرتے ہیں اسلام یہ ہے کہ شریعت کے عداب اور حکامات کا علم ہو اور اس پر عمل کیا جائے ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی ذات و صفات اور اس کے فرشتے اللہ کے فرمان کے مطابق برحق ہیں فرشتے اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیے اس کا کلام قدیم ہے جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا اور رسولوں کو اللہ نے محلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں قیامت بہشت و دوزہ کے عذاب اور ثواب پر اہل تصوف اس حدیث شریف کی تشریح یہ کرتے ہیں اسلام قبول کر کے احکام شریعت پر پوری طرح عمل کر کے غیب کی دنیا میں فرشت کو دیکھ نہ اور اللہ رب عزت کے سامنے حضور قلب سے حاضر ہونا ہے جاننا چاہیے کہ یہ مقام شہود و مشاہدہ ہے اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ ہے اس مراقبے میں بندہ علم الہی سے آگاہی حاصل کرتا ہے حوالہ مشاہدہ حق انفس و آفاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیا آفاق میں اور خود ان کی نفوس میں دکھ لائیں گے حضرت راویہ بسری حضرت راویہ بسری نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ اگر میں تیری عبادت دو زخص کے حوف سے اگر میں تیرے حضور جنت کے لالج میں سجدہ کرتی ہوں تو تم مجھے اس جنت سے محروم کرتے اور اگر میں صرف تیری ذات کے لئے تیری عبادت کرتی ہوں تو تم مجھے اپنی دیدار سے نواز دے حوالہ 101 اولیاء اللہ حواتین ذات و آبد دوزخ سے نجات اور جنت کی عبدی نعمت حاصل کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں صوفیہ کے اوپر بھی عبادت فرض ہے لیکن وہ عبادت میں ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ صرف اس لئے اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا وہ اللہ زندگی میں تصوف کی اہمیت کا اندازہ مشہور فلسفی بارٹرین رسل کی اس تحریر سے ہوتا ہے دنیا میں جس قدر عظیم فلسفی گزرے ہیں سب نے فلسفی کے ساتھ تصوف کی ضروریات کا اعتراف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا افکار میں انتہائی بلند مقام صرف سائنس اور تصوف کے اتحاد سے ہو سکتا ہے اور بہترین انسان خوبیوں کا اظہار تصوف کے ذریعے ہی ممکن ہے برٹن رسل نے حسب زیل فلسفہ کے نام بطور مثال پیش کیے ہیں پرکلی توز پارمینر ڈیز افلاتون اسپنوزا برونو ہیگل برگسا اور وائٹ بیٹ بغیرہ فلسفہ نے تصوف کی اہمیت پر مقالعے لکھے ہیں تصوف کیا ہے تصوف حالق اور محلوق کے تعرف کا ذریعہ ہے تصوف سالق کے اوپر یہ حقیقت پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ انسان کا مادی جسم اور مادی جسم کے تقاضے روح کتابے ہیں روح کے بغیر مادی جسم ڈیٹ بوڈی ہے مذہب تصوف تصوف مذہب کی روح ہے مذہب کیا ہے مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مذہب شور عطا کرتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے اور جو کچھ حرج کرتا ہوں وہ اللہ ہی دیا ہوا ہے مذہب انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے جب کوئی انسان مذہب ارکان پورے کرتا ہے تو وہ روح کی حقیقت سے بہابر ہو جاتا ہے اور یؤمن بالغیب کے زون میں داہل ہو جاتا ہے مذہب مساوات کا درس دیتا ہے اور اپنے بیروکاروں میں یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے سچا آدمی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی سے پکڑنے اور تفرقے سے بچنے کے لئے مذہب ایک پلیٹ فارم ہے مذہبی دانشور کہتا ہے اے نام نہ لے منافقت کا کھیل نہ کھیل دل کے راستے یقین کی دنیا میں اتر جا اللہ سے محبت کر اور اللہ کو حش کرنے کے لئے گناہ اسے اجتناب کر ہر انسان کسی نہ کسی عقیدے پر قائم رہتا ہے اس لئے کہ اند دیکھے مستقبل کی حفاظت کے لئے کسی ایک ذات پر یقین ہونا ضروری ہے بڑوں کا کول ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے یہ چراغ وہ توحید پرس صاحب صاحب دل حضرات و ہواتین ہیں جو تسکیہ اور تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں صاحب دل انسان تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے علوم و فنون کا احترام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی احکامات پر خوش ہو کر عمل کرتا ہے خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے تمام رضائل احلاق سے پاک ہو جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہے عمل کے بغیر عرفان حاصل نہیں ہوتا پس جو شخص بھا عمل نہیں وہ صوفی نہیں ہے اسے ہم فلسفی یا متقلم کہہ سکتے ہیں صوفی اپنے باطن سے واقف ہوتا ہے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہوتی ہے اندر پوری کائنات بسی ہوئی ہے کائنات باہر نہیں ہے ہمارے اندر ہے اللہ نے اپنے بندو سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ عرفان الہی کے لئے جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندو کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے تعلق حاضر کے ساتھ یقین وہ اس تحکام کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کوشش کروگے تو تم اللہ کو دیکھ لوگے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کا پہنچا